آئی جی سن کی تبدیلی وفاق اور سائن سرکار آمنے سامنے کلیم امام کو کب ہٹائے جائے گا معاملہ مزید طول پکڑ گیا وفاق نے سن حکومت کو جواب دے دیا خط میں لکھا سن حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے فیصلے تک ایڈیشنل آئی جی کو چارج نہیں دیا جا سکتا حتمی فیصلے تک کلیم امام آئی جی سن کے عہدے پر کام کرتے رہیں گے جو حالات کلیم امام نے صوبہ سندھ میں حکومت کے درمیان پیدا کر دی ہیں ان حالات میں کلیم امام صاحب ایک انتہائی متنازعہ شخص بن چکے ہیں ایک متنازعہ آئی جی جو صوبہ سندھ کی حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو اس کو ایک دن بھی آئی جی کے عہدے پر رہنا نہیں چاہیے اگر کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود عہدے کا چارج چھوڑ کے چلا جاتا وزیر اعظم سے اتفاق ہو گیا تھا کہ آئی جی تبدیل ہوں گے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی تنقید کہا کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو عہدے کا چارج خود چھوڑ دیتا لگتا ہے کلیم امام کو عہدے پر رہنے کا شوق ہے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث رہے ہیں ایک متنازعہ شخصیت بن چکے ہیں اتحادیوں کو منانے کا مشن حکومت کی دوڑے تحریک انصاف نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی سینئر رہنمات جانگیر خان ترین اور پرویس خٹک ایم کیو ایم کو منانے کا ٹاس لیے کراچی پہنچ گئے ملک بھر میں آٹا پھر مہنگا ہو گیا کراچی میں 68 روپے فی کلو میں دستے آف آئین آٹے کی قیمت بھی بڑھا دی گئی لاہور میں دس کلو تھیلے کی قیمت سات سو روپے ہو گئی کوئٹا میں قیمت 18 روپے فی کلو بڑھا دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز سے بھی غائب عوام کہتے ہیں ملک میں تبدیلی تو آگئی مگر قسمت نہ بدلی آٹا مہنگا ہونے پر وزیر آزم کا نوٹس جانگیر خان ترین اور خسرو بختیار کو قیمتوں میں کمی کا ٹاسک مل گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے آلہ سے مشاورت کی ہدایت تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ فروری مارچ ملک کے لیے مشکل مہینے ہیں آٹے گیس اور بجلی کے مسائل آئیں گے امران خان عوام کو آزاد کروالیں گے شیخ رشید کی پیشگوئی کہا عوام ہمیں تین سال دے آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے ریلوے میں ملازمین کی بڑی تعداد ریٹائر ہو رہی ہے پچیس ہزار نوکریہ ملیں گی کراچی والوں سڑک پر آنا تو گاڑیاں رانگ وے پر نہ دوڑانا ورنہ سیدھے جیل جاؤ گے ٹرافک قوانین کے خلاف فرضی پر سخت جرمانے ٹرافک پولیس کی مہم دوسرے روز بھی جاری پہلے روز گیارہ لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے ایک سو بیس ڈرائیورز گرفتار ہوئے چار ہزار سے زائد چالان کیے گئے ہیروین برام کی کیس رانہ سناؤلہ پر فرد جرمائد نہ ہو سکی گاڑی کی سفرداری اور فوٹیجز کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عدالت کے باہر لیگی رہنما کی تنقید کہا میرے خلاف مقدمہ سیاسی انتقام ہے شہریار آفیدی نے کہا فیصلہ باس ایک شخص پکڑا ہے اسے عدالت میں پیش کیوں نہیں کر رہے غداری کیس کے فیصلے کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست پر اعتراض پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل واپس کر دی گئی پرویز مشرف نے تاحال خود کو قانون کے حوالے نہیں کیا گرفتاری دینے سے پہلے مشرف اپیل دائر نہیں کر سکتے پرویز مشرف نے سزا موت کے اخلاف سولہ جنوری کو درخواست دائر کی تھی ملک میں شدید سردی کی لہر جاری شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کا موسم آج بھی سرد ستور کا پارا منفی پندرہ تک گر گیا کوئٹا میں برف کے دھیر پارا منفی چھے تک گر گیا شہری تھنکی وجہ سے پریشان کراچی میں سرد ہوایں کم اس کم پارا ساتھ ڈگری ریکارڈ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کی قضافی سٹیڈیم میں دوسرے روز بھی تیاریاں جاری ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں جگہ بنانے والے اوپنر احسان علی ٹیم نے شمولیت پر خوش بنگلہ دیشی بورڈ نے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا محمود اللہ قیادت کریں گے ٹی ٹوئنٹی میچز کی آن لائن ٹکٹو کی فروخت کا آغاز ہو گیا کم قیمت ہونے کے باعث شائقین کا جنرل انکلوجر کے ٹکٹس پر فوکس ٹکٹو کے قیمتے پانچ سو سے چار ہزار روپے تک مقرر ایک شناختی کارڈ پر شائقین پانچ ٹکٹیں خرید سکتے ہیں آئی جی سن کی تبدیلی وفاق اور سائن سرکار آمنے سامنے کلیم امام کو کب ہٹائے جائے گا معاملہ مزید طول پکڑ گیا وفاق نے سن حکومت کو جواب دے دیا خط میں لکھا سن حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے فیصلے تک ایڈیشنل آئی جی کو چارج نہیں دیا جا سکتا حتمی فیصلے تک کلیم امام آئی جی سن کے عہدے پر کام کرتے رہیں گے جو حالات کلیم امام نے صوبہ سن میں حکومت کے درمیان پیدا کر دی ہیں ان حالات میں کلیم امام صاحب ایک انتہائی متنازعہ شخص بن چکے ہیں ایک متنازعہ آئی جی جو صوبہ سن کی حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو اس کو ایک دن بھی آئی جی کے عہدے پر رہنا نہیں چاہیے اگر کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود عہدے کا چارج چھوڑ کے چلا جاتا وزیر اعظم سے اتفاق ہو گیا تھا کہ آئی جی تبدیل ہوں گے وزیر اطلاع سن سعید غنی کی تنقید کہا کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو عہدے کا چارج خود چھوڑ دیتا لگتا ہے کلیم امام کو عہدے پر رہنے کا شوق ہے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث رہے ہیں ایک متنازعہ شخصیت بن چکے ہیں اتحادیوں کو منانے کا مشن حکومت کی دوڑے تحریک انصاف نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی سینئر رہنمات جانگیر خان ترین اور پرویس خٹک ایم کیو ایم کو منانے کا ٹاس لیے کراچی پہنچ گئے ملک بھر میں آٹا پھر مہنگا ہو گیا کراچی میں 68 روپے فی کلو میں دستے آف آئین آٹے کی قیمت بھی بڑھا دی گئی لاہور میں دس کلو تھیلے کی قیمت سات سو روپے ہو گئی کوئٹا میں قیمت 18 روپے فی کلو بڑھا دی گئی یوٹیلیٹی سٹور سے بھی غائب عوام کہتے ہیں ملک میں تبدیلی تو آگئی مگر قسمت نہ بدلی آٹا مہنگا ہونے پر وزیر آزم کا نوٹس جانگیر خان ترین اور خسرو بختیار کو قیمتوں میں کمی کا ٹاسک مل گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے آلہ سے مشاورت کی ہدایت تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ فروری مارچ ملک کے لیے مشکل مہینے ہیں آٹے گیس اور بجلی کے مسائل آئیں گے امران خان عوام کو آزاد کروا لیں گے شیخ رشید کی پیش گوئی کہا عوام ہمیں تین سال دے آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے ریلوے میں ملازمین کی بڑی تعداد ریٹائر ہو رہی ہے پچیس ہزار نوکریہ ملیں گی کراچی والوں سڑک پر آنا تو گاڑیاں رانگ وے پر نہ دوڑانا ورنہ سیدھے جیل جاؤ گے ٹرافک قوانین کے خلاف فرضی پر سخت جرمانے ٹرافک پولیس کی مہم دوسرے روز بھی جاری پہلے روز گیارہ لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے ایک سو بیس ڈرائیورز گرفتار ہوئے چار ہزار سے زائد چالان کیے گئے ہیروین برام کی کیس رانہ سناؤلا پر فرد جرمائد نہ ہو سکی گاڑی کی سفرداری اور فوٹیجس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عدالت کے باہر لیگی رہنما کی تنقید کہا میرے خلاف مقدمہ سیاسی انتقام ہے شہریار آفیدی نے کہا فیصلہ باس ایک شخص پکڑا ہے اسے عدالت میں پیش کیوں نہیں کر رہے غداری کیس کے فیصلے کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست پر اعتراض پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل واپس کر دی گئی پرویز مشرف نے تاحال خود کو قانون کے حوالے نہیں کیا گرفتاری دینے سے پہلے مشرف اپیل دائر نہیں کر سکتے پرویز مشرف نے سزا موت کے خلاف سولہ جنوری کو درخواست دائر کی تھی ملک میں شدید سردی کی لہر جاری شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کا موسم آج بھی سرد ستور کا پارا منفی پندرہ تک گر گیا کوئٹا میں برف کے دھیر پارا منفی چھے تک گر گیا شہری تھنکی وجہ سے پریشان کراچی میں سرد ہوائیں کم اس کم پارا ساتھ ڈگری ریکارڈ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کی قضافی سٹیڈیم میں دوسرے روز بھی تیاریاں جاری ٹی ٹوینٹی سکارڈ میں جگہ بنانے والے اوپنر احسان علی ٹیم میں شمولیت پر خوش بنگلہ دیشی بورڈ نے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا محمود اللہ قیادت کریں گے ٹی ٹوینٹی میچز کی آن لائن ٹکٹو کی فروخت کا آغاز ہو گیا کم قیمت ہونے کے باعث شائقین کا جنرل انکلوجر کے ٹکٹس پر فوکس ٹکٹو کے قیمتے پانچ سو سے چار ہزار روپے تک مقرر ایک شناختی کارڈ پر شائقین پانچ ٹکٹیں خرید سکتے ہیں موسیقی